السلام علیکم میں آج میں بنا رہا ہوں آلو اور پیاس کے لچے والے پکوڑیں میں نے دو ادترمیان سائز کے آلو پیل کرنے کے بعد کتو کش کر لیا ہوں دوسرے تین بار اچھی طرح سے دھو لیا تھا تاکہ ان کا سٹرارچ نکل جائے اب اس تمام پانی کو میں پھیٹ دوں گے ان کو سٹینر میں دال کر میں نے اچھی طرح سے ہاتھ سے نچوڑ کر تمام پانی نکال دیا ہے اسے میں ایک بول میں دال دوں گی اسے کے ساتھ اس میں ایک قطر بڑے سائز کی پیاس سلائس میں کٹ کے دال لے ہوں اس کے علاوہ 1 ٹی سپون سابود دھنیا اور 1 ٹی سپون سفیل سیدن دونوں کو میں نے دردرہ سا کوٹ لیا ہے ای بی سی میں دال دوں گی 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون کھانے کا سوٹا ہے 1 ٹی سپون زردے کا لنگ 1 ٹی سپون لال مرچیں 1 ٹی سپون کٹے لال مرچیں تمام انگریئنس میں سی میں دال دوں گی 2 کپ میں اس میں بیسن دالوں گی بیسن کو میں نے چھان لیا تھا اب ان تمام انگریئنس کو میں مکس کرلوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرلوں گی پکوڑوں کا بیٹر تیار کرلوں گی پکوڑوں کا بیٹر تیار ہو چکا ہے دوسری طرح آئل کرم ہو گئے تھے اس میں میں پکوڑے فرائن کے لیے دال دیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کلر آنے تک پکوڑوں کو فرائی کروں گی اس کے بعد میں نے پکوڑیں نکال لیا تھے آلو پیاس کے لچھے دار کرسپی پکوڑیں تیار ہو چکے ہیں یہ بہت ہی مزیقے بنتے ہیں کیچپ اور چھٹنی کے ساتھ اپسرف کیجئے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند ہے بیزل آئی شیر ضرور کیجئے گا آج میں بنا رہا ہوں کرسپی آلو کے پکوڑیں بہت ہی مزیقے بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن مہین کے ساتھ اپنے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آلو کے پکوڑیں بنانے کی نہیں میں نے دو ادر درمیانے سائز کے آلو چھین لیں کے پاس پائن سلائز میں کٹ لیا اور دو سے تین بار اچھی طرح دھوکے نے پانی میں ٹک کر دیا تھا اب میں پانی پھیک دوں گے اور انہیں تھوڑے دیر کے نہیں اس ٹرینر میں رکھ دوں گے تاکہ آلو کا تمام پانی نکل جائے اس کے ساتھ ہی اب میں بیٹر بھی تیار کرلوں گی ایک کپ پیسن کو میں نے دو سے تین بار چھان لیا ہے اس کے اندر میں ہاپ ٹی سپون نمک دال لئے ہوں اور ہاپ ٹی سپون کھانے کا سوٹ ہے اس کے علاوہ کورٹر ٹی سپون ہلی پورٹر ہے ون ٹی سپون لارمچے ان تمام انگریڈینس کو میں اچھی طرح سے مکس کرلوں گی اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کروں گے اور تھک بیٹر تیار کرلیں گے بیٹر اتنا گھڑا ہو کہ آلو پہ آسانی سے کوٹ ہو سکے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کیجئے گا اور تھک بیٹر بنا لی جائے گا بیٹر تیار چکے اس میں میں آلو کو کوٹ کر دی جاؤں گے اور ڈیپ فرائے کرلیں گے اوائل کرم کرنے میں نے رکھتیا تھا ہلکہ الکے سٹیم آنی شروع ہو گئی ہے اب اس میں میں آلو فرائن کے لئے دال دوں گی بہت ساتھ تیز آج پر فرائے نہیں کیجئے میٹیم ٹو لو فلیم پر میں آلو کو فرائے کروں گی اتنی دیر کے آلو اچھی طرح سے کل جائیں گے اور اوپر سے کلر آجائے گا لائٹ گورڈن براؤ ہونے تک فرائے کروں گی آلو کے پکوڑے فرائے ہو چکے ان پر اچھا کلر آگئے اور آلو بھی کھل گئے واقعی تمام آلو کے پکوڑے میں اسی طرح سے فرائے کروں گی یہ پکوڑے بہت ہی مزے کے پنتے ہیں آپ اسے چٹنی اور کیچپ کے ساتھ سرف کیجئے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا آج میں بنا رہی ہوں مکس ویجیٹیبل پکوڑے تو آئیئے بسم لرکوان رحیم کے ساتھ اپنے آج کو کہیں گے سٹارٹ کرتے ویجیٹیبل پکوڑے بنانے کے لئے میں نے ہاف کپ شملہ مرچ لیا ہے شملہ مرچ کے سیڈ سنکالنے کے بعد اسے لمبائی میں کٹ لیا ہے ہاف کپ بندگو بھی ہے دونوں کو باری باری کٹ لیا ہے ہاف کپ ہی میں نے ہری پیاز لیا ہری پیاز بھی بلکل فائن چوب کر لیا اس کے ساتھ ہی دو ادھر درمیانے سائز کی ریکولر انین لیا ہے اور انین کو میں نے بلکل فائن سلائز میں کٹ لیا ہے ہاف کپ پا لے کے 3-4 ٹیبل سپون ہرہ دنیا فائن چوب کر لیا ہے این ادھر درمیانے سائز کے آلو پیل کرنے کے بعد میں نے باری باری لمبائی میں کٹ لیا ہے اور دو کپ بیسر ہے ہز بے ضرورت پانی ہے اس کے ساتھ ہی 1 ٹی سپون لال مرچے 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون سفیز زیرہ اور 1 ٹی سپون سابود دنیا دونوں کو میں نے کرشٹ کر لیا ہے 1 ٹی سپون زردے کر رہیں گے اور 1 ٹی سپون کھانے کا سوٹ ہے سب سے پہلے میں تمام انگریڈینز کو مکس کر لوں گی ایک بڑے بول کے اندر میں تمام ویجیٹیبلز شملا مرز باری کٹی ہوئی بنگو بی کاجر پالک ہرہ دنیا ہری مرچے ان تمام ویجیٹیبلز کو میں نے باری باری کٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہی باری کٹے ہوئے آلو تمام ڈرائی مصالی میں دال دوں گی نمک مرچے زیدہ سوٹا اس کے ساتھ ہی سوٹا تمام انگریڈینز سب سے پہلے میں انہیں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور پھر ہزبے زورت پانی شامل کر کے پکوروں کا بیٹر تیار کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں پانی دالوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے دالیں گے اور پکوروں کا بیٹر دالیں گے پکوروں کا بیٹر تیار ہو چکا ہے اویل میں نے گرم انہیں رکھ دیا تھا بس امینے فرائے کروں گی اویل گرم ہو چکا ہے ایسے سٹریم آنی شروع ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں پکورے دالیں گے فرائے کرنے کی لیے پکوروں کا بیٹر تیار ہو چکا ہے موسیقی پکوڑیں میں نے ڈال دی ہیں فرائی ہو نہیں کیلئے فوراں اس کے عوض چمچ دیں چلیں گے انہیں بیٹر کچھа ہے سپون پر چپک جائے گا اور میڈیوم لو فلم پر میں نے فرائی کروں گی تاکہ ویجیٹیبلز اندر تک کھوک ہو جائیں ایسے یہ ایک سائٹ سے فرائی ہو جائیں گے نیچے سے کھوک ہو کر یہ اوپر آنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد میں ان کا سائٹ چنج کروں گی دیکھیں بھی اوپر آ چکے ہلکا ہلکا سہی لاؤں گی اور لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک میں نے فرائی کروں گی میڈیم بلو فریم پر پکوڑے فرائی ہو چکے ہیں چھا گولڈن کلر آکے ہیں اب میں نے نکال دوں گی پکوڑے فرائی کریں پکوڑے فرائی کر کے میں نے نکال دیں گولڈن کلر آکے ہیں باقی تمام پکوڑے بھی میں اسی طرح سے فرائی کروں گی مکس ویجیٹیبل پکوڑے تیار ہیں بہت ہی مزید کی بانتے ہیں میں نے سرونگ فلائٹر میں نکال دیا آپ کی مرضی آپ کیچپ کے ساتھ گرین چھٹنی کے ساتھ سرونگ کے ساتھ بہت ہی مزید کی بانتے ہیں اور یہ دیکھیں اندر تک پک چکے ہیں میڈیم لو فلیم پر انہیں پکایے گا تاکہ تمام ویجیٹیبلز اندر تک پک جائیں تیز آنچ پر ویجیٹیبلز کچھی رہ جائیں گی تو مکس ویجیٹیبل پکوڑے تیار ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے افطار میں بنائیے سٹورنٹ کوکنگ میں آج میں بنا رہی ہوں پیاس کے کرسپی پکوڑے بہت ہی مزید کے پکوڑے بنتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پکوڑے بنانے کی نہیں میں نے تین اندر درمیانے سائنس کی پیاس فائن سائنس میں کٹ لیا اس میں میں نے ون ٹی سپون نمک دالا ہے اسے میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اتنی دیر تک کہ پیاس کے تمام رنگز کو الہتہ کر لوں گی اس کے بعد میں پیاس کو کور کر کے ساتھ سے آٹھ منٹ کی نہیں رکھ دوں گی پیاس سوفٹ ہو جائے گی پانی ریلیس کر دے گی اس کے بعد میں اس میں دوسرے انگریٹینس شامل کروں گی ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے پیاس سوفٹ ہو چکی ہے اچھا خاصا پانی سے ریلیس کر دیا ہے نمک لگا کر رکھ دے جائے گا اسے پکوڑے بہت کرسپی بنیں گے اب میں اس میں دوسرے انگریٹینس شامل کر دوں گی کوارٹر بن چھرہ دنیاں نے فائن چاپ کے لیے ون ٹی سپون کھانے کا سوٹ ہے ون ٹی سپون لال مرچیں کوارٹر ٹی سپون سرٹے کریں گے اگر آپ ہری مرچے دالنا چاہئے تو دو سے تین ادار چھوٹی والی ہری مرچے چھوپ کر کے دال دیجئے گا اس کے علاوہ میں نے دو کپ بیسر لیا ہے دو سے دین بار چھتنا چھان دیا تھا یہ تمام انگریٹینس دال کے پہلے میں نے مکس کر لوں گی پھر تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر دی جاؤں گی اور بیٹر تیار کر لیں گے اسی کے ساتھ ہی میں نے اس میں ون ٹی سپون سفیل زیرہ اور ون ٹی سپون ساپود دھنیا دونوں کو دردرہ سا کوٹ لیا ہے روست نہیں کرنا ہے اس میں شامل کر دوں گی اچھی طرح سے مکس کر دوں گی پکوڑوں کا بیٹر تیار ہو چکا ہے دوسی طرف میں نے اوائل کرم کرنی رکھتیا تھا اوائل سے اسی کی سٹیم آنی شروع گئی ہے اب میں پکوڑے فرائن کے لیے دال دوں گی اور میڈیم تو ہائی فلیم پر پکوڑوں کو فرائن کر دوں گی پکوڑیں فرائن ہو چکے لائٹ گولڈن براؤن کلر آ چک ہے یعنی میں سرونگ فلیٹر میں نکال دوں گی پیاس کے پکوڑے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں نمک لگا کر ضرور رکھ دیجئے ایسے پکوڑے ٹویسپی بنیں گی انہیں میں نے کرین چٹنی کے ساتھ سرف کیا اور اوپر تھوڑا چارٹ مسالہ سپرنگل کر دیا ہے یہ پکوڑے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اسے لائک شیور ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنا پیل پیک دیجئے